اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے یوز کرنا ہے etc جو profile.d directory ہے اس کو کیسے یوز کرنا ہے تو یہ ایک ادھر میتھرڈ ہے کہ آپ نے alias اور variable جو available کروانی ہے ساری یوزر کو تو ہم اس directory میں چلے جائیں گے of course کسی یوزر کی طرح root یوزر کی طرح تو ہم ایک فائل بنا دیں گے cat کر کے اس کا نام چلو رکھ دیں گے shortcut.sh لکھ دیں گے اس میں ہم کریں گے c equal to calendar d equal to d کر کے alias بنا دیں گے اس کی permissions change کر دیں گے executable بنا دیں گے permission chapter میں ہم اچھی طرح دیکھیں گے کہ اس کا meaning کیا ہے پھر یہاں تھوڑا سمجھ جاتے تھا ہوں کہ change mode all کیونکہ linux میں کوئی بھی اگر فائل کو آپ execute کرنا چاہتے ہو تو اس کی permission x ضرور ہونی چاہیے تو یہ جو change mode all plus x mean جو یوزر کے لیے group کے لیے other کے لیے permission کیا کر دیں اس کی execute کر دیں make the file executive اور تو اب یہ کیا ہوں گے alias سارے user پہ available ہوں گے کیسے چیک کریں گے اب weapon user سے login کر کے دیکھ لیں گے اور پھر u1 سے کر کے دیکھ لیں گے اور پھر ہمیں نہیں چاہیے تو اس کے بعد ہم اس کو کیا کر دیں گے delete کر دیں گے تو اس کی اگلی ویڈیو میں ہم demo دیکھتے ہیں